اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انظری اوبر آپ دیکھ رہے ہیں دچناب ٹائم اس وقت ہم زلہ ڈوڑا کے تھاٹری میں ہیں یہاں پر کچھ لوگ اعتجاج کر رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل ایک آرڈر نکلا ہے جس میں بتایا جا رہا تھا کہ جو سکولز ہیں وہ ابھی کھولنے کا کوئی سوچی جار گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے ابھی فردر آرڈر سا کوئی بھی ڈیٹ نہیں دی گئی ہے کہ کب سکول کھولیں گے جبکہ کرگل کے اندر آئی سے سکول نائن سے ٹویل تک کھول دیے گئے ہیں لیکن جمہ کشمیر کے اندر اس وقت بھی سکولز بند ہیں بچوں کا جو مستقبل ہے وہ بلکل اندھیری کے طرف جا رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آن لائن کلاسز میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے بچوں کو تو اس مدے پر یہاں پر اعتجاج ہو رہا ہے انہی سے جانیں گے کہ یہ اعتجاج کیوں ہو رہا ہے اور ان کا کیا مطالبہ ہے دالمی داروں کو کھول دو کھول دو کھول دو کھول دو کھول دو کھول دو بچوں کے مستقبل کو بچالو 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 دالمی داروں کو کھول دو کھول دو عزیز صاحب آج جو ہم نے اعتجاج کیا ہے یہ کس مدے پر ہے اور آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں ہمارا یہ عام لوگوں کا ہمارا تمام لوگوں کا ملجل کر یہ آج اعتجاج اس لئے ہو رہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین جو پورے ہندوستان کے اندر پھیلا ہوا تھا اب یہ کوویڈ نائنٹین ریاست جمہو کشمیر میں بہت کام ہو چکا ہے میں بولتا ہوں نائنٹین نائن پرسنٹ اس پر کنٹرول ہو چکا ہے بدقسمتی کی بات ہے آپ کیمرہ لگا کر آپ خود دیکھ لئے تمام مارکنٹیں جمہو کشمیر میں کھول گئی ویکنڈ لاغڈون تھا وہ بھی ایڈمیسٹریشن نے کھول دیا جم جو ہیں وہ بھی کھول دیئے ٹورسٹ سپارٹ وہ بھی کھول دیئے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو جہاں جاتے تھے وہ کھول لیے لیکن بدقسمتی صرف اس میں ہے کہ تعلیمی ادارے تاحل ابھی تک آج کی ڈیٹ تک بند ہیں جبکہ آپ نے شام کو دیکھا کہ یوٹی لڈاکھ میں ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ سکول کھول دیئے لیکن یہاں پہ ابھی تک ناما معلوم ہے وجہات کیا ہیں اس کے پیچھے لاجک کیا ہے کہ سکول ابھی تک باندھ ہے اس کی مثال میں یہ آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ کچھ بچے اگر ہم میں سے کچھ بچے یونورسٹی میں پڑھتے ہیں کالجوں میں پڑھتے ہیں ہائر سکنری میں پڑھتے ہیں وہی بچے شادیوں میں ہوتے ہیں وہی بچے بھیڑ بار والے علاقوں میں ہوتے ہیں وہی بچے ٹورشٹ پارٹ پہ ہوتے ہیں وہی بچے مارکیٹو میں ہوتے ہیں وہی بچے جو ہیں کوئی شادیوں میں ہوتے ہیں اور ماتمداری میں ہوتے ہیں وہاں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن سکول میں خطرہ ہے اس لئے ہماری تمام لوگوں کی یہاں کچھ سرپنی صاحبان ہیں موجز لوگ ہیں ہماری ایڈمیسٹریشن سے گورنر انتظامیہ سے خاص کر ہم منوئی سنہا صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو بچا لو کیونکہ عرصہ دو سال سے سکول بلکل بند ہے ماں باپ جو ہیں وہ بہت مجبور ہو چکے ہیں آن لائن کلاسز ہم مانتے ہیں لیکن اگر ایک ماں باپ کے تین بچے ہیں اور وہ گریب ہے دن میں دن لگاتا ہے شام کو وہ پیسے چار سو کما کے اپنے لیے دال روٹی چاول لیتا ہے وہ دس دس ہزار کے موبائل کہاں سے لے گا اگر وہ موبائل خرید کر کہیں دے دیتا ہے اور ایک موبائل سے تین بچے ایٹے ٹائم نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اپنی اپنی کلاس کا اپنا اپنا ٹائم ہے آن لائن پڑھنے کا پھر ان کو وہ کیا اپنے گھر کا چولا جلائے گا یا منتھلی وہ ریچارج کرے گا اس کے بعد آپ دیکھئے خودکشی کا روجان جو ہے اسی وجہ سے بھر چکا ہے بچوں کے آئے روز کبھی کشمیر میں کبھی جمو میں کبھی ڈسٹرکڈوڈا میں کبھی پیر پنچال کے اندر بچے خودکشیاں کر رہے ہیں اور بچوں کا مستقبل جو ہے وہ تباہی کے دہنے پہ آ چکا ہے ہم میں یہ سمجھتا ہوں میں یہاں میرے خود تین بچے سکول میں اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہمارے جمو کشمیر کے اندر دس لاکھ بیس لاکھ بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں اگر اس کوڑڈ کی وجہ سے ایک ہزار بچہ مر بھی جاتا تب بھی اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان اس وقت یہ تعلیم ہمارے بچے جو ہیں وہ تاریخ کی طرف جا رہے ہیں وہ اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں جا اس وقت پرائی منسٹر صاحب ہمارے ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر رہے ہیں وہاں ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ تاریخ ہو چکا ہے پڑھائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے آن لائن بچے اگر کلاس میں سو بچے پچاس بچے ہیں چالیس بچے ہیں مشکل سے دس بچے آن لائن پڑھ رہے ہیں اور جو پڑھ رہے ہیں ان کے پلے کچھ نہیں پڑھ رہا ہے اس لیے ہماری آپ کی چینل کی وساطت سے گورنر انتظامیہ سے گزارش ہے کہ جس کلا آپ کوئی نہ کوئی راستہ اس کے دلیے نکال لیجئے جیسے آپ نے مارکٹوں کے لیے راستہ نکالا کہ ایک دن ایک سائیڈ کھلے گی دوسرے دن دوسری سائیڈ آپ نے ویکنڈ لاکڈون لگایا ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس ایجوکیشن کے اندر پالسی نکال لیے آپ مل بیٹھ کے بیٹھئے آپ سر جوڑ کر بیٹھئے اور کوئی ایسا راستہ نکال لیے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل بھی بچے اور اس کووڈ نائنٹین کی وبائی بیماری سے بھی ہم بچے جیسے کلاس میں اگر چالیس بچے ہیں آپ نکال لیے آرڈل کے ایک ہفتے بیس بچے پڑھیں گے دوسرے ہفتے دوسرے بیس اور پہلے والوں کو چھٹی پڑھیں گے یہ قوم برداشت نہیں کرے گی اس لیے میری تمام لوگوں سے ہر طب کا فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ آگے آئیے گورنر انتظامیہ سے ملیے اور اس ایجوکیشن کے اوپر پالسی بنائیے ہمارے دوردراز علاقوں میں جو گورنمنٹ سکول تھے آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بارشوں سے وہ سکول گر چکے آپ اگر سکول کھولنے ہیں فیلال ان کو کہیں درختوں کے نیچے بیٹھ کر تعلیم ہمارے بچے گھر سے اپنے بچھانے کے لیے کوئی ڈیسک لے لیتے ہیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں لیکن خودارہ سکول کھول ہے ورنہ میں پورے جمہو کشمیر کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں آپ باہر نکلئے یہ حق کی آواز اس کو اٹھائے اس آواز کو اٹھانے کے لیے کوئی نہیں کھائے گا اور مجھے افسوس ہے چناب ویلی کے ان لیڈران پہ جو اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ کانسی چونسیہ کہاں بنے گی اور ہمارا سیف زون جہاں آرام سے جیتیں گے انہوں نے ابھی تک اس ایڈیوکیشن کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کی میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ جیت ہوگے ہار ہوگے لیکن اگر یہ قوم اس قوم کے بچے انپڑ رہے تو ہم اندھیرے کی طرف دھکیل دیے جائیں گے ہم اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں ہمارا مستقبل تاریخ ہے اور مجھے لگتا یہ سیاسی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے بچے انپڑ رہے تاکہ نہ کوئی ہم سے نوگری مانگے اور نہ ہم سے کوئی سوال کرے میں آخر پر پھر یہ نہرہ دوں گا کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو بچالو بچالو ہمارے بچوں کا مستقبل ہمارے بچوں کا مستقبل میں اندھر صاحب سب سے پہلے آپ کے چینل کا شکریہ آدھا کرتا ہوں تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب سے پہلی ترجیہ ہمیں چاہے کہ سکولوں پہ اور تعلیم پہ دینی چاہے تعلیم ہے تو دھرم ہے تعلیم ہے تو سب کچھ ہے تعلیم ہی اگر نہیں رہے گی تو ہمارا معاشرہ جو ہے بگاڑ کی طرف جائے گا اور ایسا دور آنے والا ہے کہ بھائی بھائی کا نہیں رہے گا تعلیم سے ہمیں بھگوان کی پہچان آئے گی اللہ کی پہچان آئے گی بڑے کی پہچان آئے گی تمیز آئے گی تو ہمارا معاشرہ جو ہے دن بہ دن سکولوں بند ہونے کی وجہ سے جو پیرنٹس حضرات ہیں وہ بھی پریشان ہیں بچے جو ہیں دن بہ دن بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں میری گورنر انتظامیہ سے پرزور گزارش ہے کہ خدارہ ان بچوں کے اوپر رحم کیا جائے جو بچے بچارے سکولوں میں تعلیم حاصل کرتے تھے دو سالوں سے وہ بالکل تعلیم سے محروم ہیں تو میری گورنر انتظامیہ ایڈمیسٹریشن سے گزارش ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے تعلیمی اداروں کو بالکیا جائے تاکہ آنے والا کال جو ہے آنے والا مستقبل جو ہے بچوں کا صحیح ہو جائے صدر جائے یہی ہماری کامیابی ہے میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے آپ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور پرزور گورنر انتظامیہ اور ایڈمیسٹریشن اور ٹھارٹی کی سبڈیویجن ایڈمیسٹریشن سے گزارش کرتا ہوں کہ سکولوں کا کھولنے کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ کوئی نہ کوئی چارہ نکالے جس سے ہمارے بچوں کی زندگی بن سکے سور سکے انہی باتوں سے میں آپ سے رخصت ہوتا چاہنا چاہتا ہوں خدا